مہترین کے امیدوار مہترم جناب ممتاز رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مہترین کے امیدوار ممتاز رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 وآ جب سے بی جی بی کی حکومت بنی ہم دیکھ رہے ہم کے ہمارے ملک میں کس طرح سے فستائی طاقتوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے کس طریقے سے ہندوستانی کی دیورسٹی ہے جو اس کی خوبصورتی ہے اس کو کمزور کر دیا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے گائے کے گوشت کے نام پر اخلاف کے کھر میں گز کر اس کو مار کر شہید کر دیا گیا آپ اور ہم نے یہ دیکھا اور پڑھا کہ کیسے ہندوستانی کی سکٹر انڈسٹی میں ایک دلیل پی ایس بی کے سکالر کو مجبوری طرح مجبور کر دیا گیا ہے جو اپنی جان لے دیا بیلو خان کو جائپور کی روڈ پر سرے آم پیٹ پیٹ کر مار کر پھٹم کر دیا گیا ہے رکبر خان کو مار کر اس کی ویڈیو نکال کر اس کو جرا دیا گیا ہے علی مدین انساری کو جھاڑکٹ میں مارا گیا ہے لگ جہاد کے نام پر ہم کو مجبور کیا گیا کہ تمہاری گھر وارسی ہونی چاہیے اب تو حد ہو گئی ہے کہ ایک اتر پردیش کا چیف منسٹر جس نے ہندوستان کے سمیتھان پر ہندوستان کے آئین پر ہندوستان کے کونسٹیوشن پر حضر لیا اوڑ لیا جس نے خصم کھائی کہ ہندوستان کے آئین کے مطابق حکومت اور حکمرانی ہوگی آج وہ شخص اتر پردیش کا چیف منسٹر مدیہ پردیش پر جا کر ہندوستان کے کونسٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی اور اپنی تغریر میں کہتا ہے کہ آپ علی کو رکھ لو ہمارے لیے بلکن بلی کا اور سوچ اس بانک آئے کہ کسی کے سینے پر جو نہیں رہتی دو تین ہوگئے کوری اتر پردیش کے چیف منسٹر کے اس بیان کے اوپر کوئی تفسرہ بھی کریں خاموش بائی سے ہوئے یقیناً اس ملک پہ ہر کوئی کسی بھی مذہب پر سل سکتا ہے کسی مذہب پر سل سکتا ہے کسی مذہب کو نہیں بھی مان سکتا ہے مگر کیا آپ ہندوستان کے آئین پر خلف لے کر اتنی آپ کی ضرورت اور مدال کہ آپ یہ کہیں گے کہ یقیناً آپ مارا بزنگلی کو کسی کو اتراج نہیں ہے اس پر فخر کرو آپ اتراج دیں گے مگر یہ کہلہ کہ تُو علی کو کٹ دو ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو سنو اپنا جواب لے گا مجھے معلوم کہ کن اپنا رات اور ٹی وی پر اصد و تین اوہی سی چیز بیان کو بھٹاو بھائشن کے طور پر دکھائے جائے گا تو سنو علی ہمارے ہے اور وہیں گے انشاء اللہ علی والی کائنات کا ولی ہے یا آپ رکھاؤ علی کی زندگی کی اپتداب مجھس یا انتہار لاکھیں مجھس علی کائنات کا ولی ہے سنو کی فلسطر مکتر پجیش تم علی کو رکھنے کے لیے کہیں ہاں جس کے دل میں علی سے محبت نہیں وہ مناب ہے جس کے دل میں علی سے محبت وہ کامل ہے اگر کوئی اندرستان کی آئیں ان کی حضا کو سار کریں گا تو پھر کسی ایک دھانچہ ہو جائے ان کو بھنا پائے گا ورنہ اگر کے میں کہاں یہ شہر خدا کو مہمولین ناظر بھنا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہٹھ ہوتے ہیں ہٹھ ہوتے ہیں کہ علی کو رکھ لو اور ان کو بزنگلی کاف کے کیا اس ملک میں اجازت نہیں ہے علی کو ماننے کی کیا اس ملک میں اجازت نہیں ہے علی کے نام کرنے کی آپ بکھائیے یہ سے تو نظم اس ملکا کہ ہم ارسپیٹھے ہیں سب کے ساتھ کامل ارسپیٹھے ہیں اور کچھ دنگ بولیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں قصد الدین اویسی فخر سے کہنا ہے کہ فاطمہ بنتی اصد جس کے تعلق سے سب دومت کے مگی نے کہا کہ میری ماں ہے علی شیل خدا ہے اور اگر کوئی یہ کہے گا علی کو رکھ لو تکریٹھے ہیں ہم رکھ رہیں گے اگر تم کو پہچان نہ ہے تو پڑھو علی کو مگر تم ہم کو ذلی اور عزوہ نہیں کر سکتے ہم اس اجازت نہیں دیں ہندوستان کا سمیدھان ہندوستان کا کانسٹیوشن ہم کو اس بات اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے عقیقے پر اپنے مذہب پر چلیں اسی لیے 1949 نومبر 16 کو ہندوستان کے آئین کو ہم نے توشیخ کی اور ہندوستان کا آئین کا اطراہ ہم نے 17 جنوری 1950 اور وہ ہندوستان کا سمیدھان ہم سے کہتا ہے 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 ہے